جی اللہ دوستو میں ہوں کمر سیما امیر آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایران اور جو سعودی عرب کے جو تعلقات نوملائز ہوئے ہیں ظاہری بات ہے اس میں چائنا کا بڑا کردار ہے لیکن ایک سینٹرل کوسٹن یہ ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ بھی بینگ نیبلی اچھے تعلقات ہیں اتنے برے مسئلے نہیں ہیں mistrust کیا وہ ہم پھر کبھی discuss کر سکتے ہیں but the question remains کہ اتنے اچھے تعلقات ہیں اس کا پاکستان کو کیا advantage ہو سکتا ہے ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس deal سے اور اس میں جو میرے لیے central question ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ملک جو ہے وہ انڈیا پاکستان کو قریب لے کے آ سکتا ہے دیکھیں انڈینز تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے یہ پاکستان کو بڑی clarity ہونی چاہیے انڈینز کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے اس پہ میں نے پہلے بھی بولا کہ ان کو پتا ہے کہ this is not a right time to engage with پاکستان پاکستان financially مشکلات میں ہے politically polarized ہے establishment balance of power deadlock ہے ملک کی اندر تو کیوں ہم ایک ملک کو breathing space دیں جس ملک نے ہمارے لیے کشمیر میں جہاد شروع کیے رکھے اور بہت کچھ مطلب ہمارا میسٹرس ہے اور واج بھائی صاحب آئے موڈی صاحب آئے سارے آئے تو ذرا it's a moment it's not a پاکستانی moment it's an Indian moment so let's enjoy it and let's give a tough time to India بلکل صحیح strategy ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کرتے بلکہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے جو کہ ایک فیکٹ نظر آ رہا ہے اگر انڈیا ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے Anyhow moving forward یہ جو چائنا نے broker deal کی ہے اس میں ذاری بات ہے مختلف actors نے role play ہے سعودیز کو یہ problem تھا کہ محمد بن سلمان جب سے power میں آئے defense minister اور پھر جو تھا وہ throne prince and پھر وزیراعظم اور وہ ایک ہی چیز میں پھسے ہوئے تھے وہ کبھی یوکرائن کی اس میں کہنا میں یمن کی وار میں پھسے ہوئے تھے اور اس پر انہوں نے اپنی پوری maximum pressure کر دیا بائیڈن صاحب power میں آئے انہوں نے military support withdraw کر لی سعودی عرب کو کہہ دیا empire state بنائیں گے یو اے کو انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا آئی ٹو یو ٹو بنا دیا تو جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے basically سعودی عرب کو نیچے لے کرنے میں یا ان کو diplomatically disengage کرنے میں سعودیز نے یہ بڑا محسوس کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں تو سعودیز کے پاس ایک تو تھی کہ Arab world کے اندر پھر قطر کے اوپر جو سعودیز نے ایک محمد بن سلمان نے ایک pressure ڈالنے کچھ کی جیسی کے تھو وہ بھی backfire کر گیا اور تعلقات کو normalize کرنا پڑا اور americans اس میں silent رہے اور سعودی عرب کی کوئی بات نہ سنیں گی سو محمد بن سلمان نے as an aggressive جو ہے وہ player کے طور پر emerge ہوئے لیکن وہ سارا ان کی جو aggressive strategies تھی وہ backfire کر گیا ان کو پتا چلا کہ جو حالات بن رہے ہیں مجھے engage کرنا پڑے گا اور disengage کرنا پڑے گا سو اگر ایران اور سعودی عربیہ جن کی centuries old Arabs and Persians کے problems resolve ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں امریکہ اور West کا کردار نہیں ہے چائنا کا کردار ہے تو there is a lot more which could be understood that how in China as a conflict management and conflict resolution میں کیا role play کر سکتا ہے اور یہ جو trilateral commission بنے ہیں اس میں جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا important ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے process میں آپ جیسے میں نے سعودیز کا بتایا اور سعودیز کیونکہ وہ جی region 2030 کی طرف چل پڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ diplomatic relations re-establish نہ کیے تو اس کے بڑے achieve consequences ہو سکتے ہیں خطے کے لیے اور wide ملک بڑے بمانے پر problem ہو سکتا ہے اور چائنہ میں یہ مسئلہ حال ہوا بڑی خموشی اور آپ کو پتا ہے کہ سلسلے میں پاکستان بھی چائنہ انڈی سعودی عرب اور ایران کو کہتا رہا کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہ تھا ہم سعودی عرب کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے ایران کے خلاف یہ ایک اور ایران کے پاس جاتے تھے وہ کہتا تھے سعودی عرب کا یہ ہے تو ہمیں بڑی مشکلات رہتی تھیں تو ہم نے ہمارے نواز شریف صاحب اور عمران خان بھاگ بھاگ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں اور ہوا یہ کہ مسئلے ان کی کیا کٹھاتے سا کرنے سن ساڑے اپنے مسئلے سن ہم جاتے تھے پیسوں کے لیے اور وہ الٹا ہمیں جو ہے وہ ایک اور کہانی دے کے چلو اور ہمارے وزیراعظم بھاگتا تھا پتہ نہیں ہم کیا کر سکتے جو کہ زیاری بات ہے ہمیں بس کنوں کہنے نے بکانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پاکستان کا یہ کردار تھا تو خیر اینی ہو اس سے زیاری بات ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے دیکھے کس کی سپورٹ لی اراک کی ایراب کنٹری امان کی ایراب کنٹری اور چائنہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکنز تو آرڑی ایرانینز کے اوپر سینکشنز کر رہے ہیں سو چائنہ وہ سپیس جو ہے وہ اکوپائے کر رہا ہے جو کبھی امریکہ کے پاس ہوتی تھی اگر ابراہیم اکوارڈ جو ہے وہ ٹونلڈ ٹرم نے کرایا تھا ٹھیک ہے جس میں امراتیز اور اسرائیل کو قریب کیا گیا اور بہرین وغیرہ کو قریب کیا گیا so this is a moment کہ ایرانس ہوتی رب یہ سمجھ دیا کہ ہمیں ایران کے قریب ہو جانا چاہیے اور on the other hand وہ امریکہ سے security assurances مانگ رہے ہیں وہ guarantees مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دھو گے آپ ہمارے ساتھ کس طرح جو ہے وہ engage کرو گے ہمیں کیا security guarantees آپ دیتے ہیں اب جو کہ ذاری بات ہے ان security guarantees سے پتا چلے گا کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوگی اب ذاری بات ہے جیسے میں نے کہا رہا ہے امریکہ تو اردو کا معاورہ ششدر رہا جانا to be in shock کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ممکن ہے اور ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں اور امریکہ نظاری بات ہے foreign policy کی جو establishment ہے وہ ان چیزوں میں they are very گھرائے ہوئے ہیں careful ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اور میں نے ابھی تک کہاں سے جیسے کہتے ہیں نا state department کی خبر اس طرح نہیں دیکھی جو state department کی خبر جو ہے شاید ہمارے سامنے آتی ہے اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے کہ بھائی کیا جو ہے وہ state department کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ایک traditional سی approach جو ہے وہ اس کو رکھیں گے سو یہاں پہ جو ہے ایران کو پھر اپنے مسائل تھے کہ ایران دنیا میں isolate تھا ایران کو یہ لگا کہ ہم اگر یہ opportunity ہمیں Chinese دیتے ہیں اور Chinese بڑے smart ہیں Chinese کو ایک بات کا پتہ ہے کہ تیل سعودیز اور ایران کے پاس ہے energy کے زخائر ان کے پاس ہیں سو آپ اپنی جو energy کے زخائر ہیں ان پہ focus کریں جن جن ملکوں کے پاس ہیں اور اب دوسرا یہ ہے کہ اب ایک طرف Americans into pacific میں جو آ رہے ہیں as an aggressor جی ہم balancing act کریں گے انڈیا is a part of that وہ جو balancing کرنے کے لیے سو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو چائنا ہے اس ان کے لیے بڑی important ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو دنیا میں conflict resolution اور یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں رسیانز پہلے ہی امریکہ کے اوپر الزام لگا چکے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ جو ہے افغانستان اور عراق میں کیا کرکے گئے ہیں اس پر ہمیں بتائیں چائنیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس خطے میں نہیں ایک جنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں ہمارا تو کردار یہ ہے سو Americans جو ہیں ان کو اب یہ سمجھیں کہ وہ there on the back foot اس سارے process میں لیکن ظاہری بات ہے امریکہ کے پاس بڑی بڑے resources ہیں بڑی power ہے بڑا کچھ ہے ان کے پاس وہ اس کو اور angle میں دیکھتے ہیں لیکن پاکستان کو ایک challenge اور پاکستان کو challenge یہ ہے کہ امریکہ ہماری بات نہیں سنتا for the normalization of relations with انڈیا انڈیا itself ذاری بات ہے میں پہلے بتا چکا ہوں تو وہ interested ہی نہیں ہے اس سارے process میں ہم سے بات کرنے کے لیے ہماری بات کون سنے گا چائنہ جو ہے اس کی انڈیا کے اوپر وہ leverage نہیں ہے آپ ان کے اپنے مسائل وہ لسی کے اوپر نہیں ہو رہے بلکہ یہ جی ٹونٹی میں جب انڈیا اور چائنہ کے جو foreign ministers تھے ان کی بات ہوئی تو انڈیا لسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا چائنیز بڑی picture پہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو وہ بات deadlock پہ چلی گی تو چائنیز اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں لسی کے اوپر on chinese terms not on indian terms تو اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر ہم نے انڈیا کے ذات اس مسئلے کو چھوڑ دیا تو انڈیا جس طرح ایک aggressive diplomatic posturing کر رہا ہے through dr. جے شنکر it could it would not be very positive for the china اب یہ جو deal broker کرانا ان کے درمیان پاکستان کے لیے کیا opportunity یہ ہے یہ opportunity ڈھونڈ نہیں ہے ہم نے اور یہ opportunity میں آپ کو بات بتاؤں دو تیس تین ملکوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس کی میں آپ کو نیش بتاتا ہوں دیکھیں اس وقت prime minister موڈی کی ایک problem یہ ہے کہ prime minister موڈی جو ہے وہ مسلم ورڈ کے قریب ہونا چاہتے ہیں بہت حد تک وہ قریب ہیں اور وہ اس لیے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ prime minister موڈی کو پتہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ energy ہے دوسرا indian ڈیاسپورہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تیسرا وہ کشمیری کے مسئلے کے اوپر جو constitutional legal measures انہوں نے at home لیے اس پہ انہوں نے سارے مسلم ورڈ کو pacify کر لیا چوتھا وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو back foot پہ کس طرح کیا جائے آپ دیکھیں موڈی صاحب جائیں گے جی سی سی کے ساتھ free trade agreement کرنے آئی ٹو یو ٹو کرنے ہنڈرڈ بلین ڈالر کی trade UA کے ساتھ لے کے جائیں گے اور پاکستان کی land جائے گا سارا ایک عرب ڈالر دے دیں نا پلیز تانو فیر اسی اگلے ہفتے دے دیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے میں ابھی کسی ایک کشمیری لیٹر سے ہمارا میں کسی شو پہ بیٹھا ہوا تھا تو بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جناب کہ جتنے پیسے پاکستان کو ایک عرب ڈالر کے لیے گھوم رہے اتنے تو پاکستانی دبائی میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور ان پاکستانیوں کو پکڑنے جو پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں میں اس تھیری پہ بہت دیر پہلے اعتماد نہیں کرتا رہا کہ پاکستان ہیتنا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں لیکن اب مجھے ایسا ایسا یقین آنا شروع ہو گیا کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ they are not paying much attention ان کے اندر وہ قومیت نہیں ہے ملک درد نہیں ہے کنہ کو تسا رجنا ہے کنے کو آپ نے ٹیٹ پڑھ رہے ہیں تسا مطلب at the end of the day ایک ہی پیٹا ہے کہ وہوں ہیں اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہے جتنا کھایا جا سکتا ہے کوئی ملک کو قوم کا بھی سوچیں جس نے آپ کو شناخ دی پہچان دی identity دی جس ملک ان identity سے ہم دنیا میں زندہ ہیں اس ملک کو payback بھی کرنا چاہیے تنقید ضرور کرنی چاہیے لیکن تعمیری اور constructive criticism ہونا چاہیے جسے ملک قوم اور ہماری as a collective unit ہماری بہتری ہو سکے اب یہ جو question ہے کہ انڈیا کو پتا ہے ہمیں مسلم ورڈ کے قریب ہونا ہے سو دیکھیں انڈیا ایران کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمیں ایران سے بھی ایک چیز کا فائدہ لینا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ how to mentize with انڈیا لیکن اس سے پہلے گھر میں فیصلہ کر لیں یہ نہیں کہ فوج آپ کو جو support کر رہی ہو سیاستدانوں کو کہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرو اور آپ جو ہے وہ فوج کی جڑیں کاٹ رہے ہو اور سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی فوج کو ساتھ بٹھائیں کچھ مسلم نہیں ہے یار اپنی ایگو نیچے کریں فوجیوں کو ساتھ بٹھائیں سیاستدانوں کو ساتھ بٹھائیں جڑیشری کو ساتھ بنائیں چارٹر بنائیں آگے نکل جائیں سارے سرکار کے ریسورسز پہ بیٹھ کے سرکار کے بارے ہی سوچتے ہو حکومت اور عروام کے بارے میں سوچتے ہو تو پھر کھل کے سوچو پلان بنا کے سوچو یہ کہہ بات ہوئی کہ اس انداز میں بات کرنا سو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ ایران سے بھی ایک ہی بات پاکستان کو کرنی چاہیے اور وہ یہ ہی ہے اسی طرح آپ کو سعودی عرب سے بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ہم پوش انڈیا فور فور دس یشو اس کو انڈیا کو پوش کریں اس کے ساتھ یو اے ای کو بھی پوش کرنا چاہیے یو ای کو پاکستان کر سکتا ہے اور پاکستان یو ای پاکستان کی بات سنے گا ہر جی سی سی دنیا کے ہر ملک کے ساتھ یہ بھی ایک جو ہے نا وہ کر دینی چاہیے اس سے کیا آگا کہ انڈیا ڈیمانڈز لے کے آئے گا بہت ساری آہ پاکستان بھی زاری بات آئے وہ جنرل باجبات آجتے ہو لازٹرم امریکہ آئے تو انہوں نے کہا کہ امریکانز کو کہا کہ آپ پیچھے ہڑ جیں ہم جو ہے نا وہ آپ کے آپ ہم انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہ کر رہے ہیں we will deal like big boys with ڈیا نا ٹھیک ہے جی کہ ہم بڑے بچے ہو گئے ہیں ہم سب بڑے ہیں ہمارا ہم یہ مسئلے کو آل کر سکتے ہیں سر ہم اس مسئلے کو آل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی انڈیا is not interested ڈیا big boy بھی ہیں ہم بھی big boy ہیں پر انڈیا اور دماغ اور پا سے fit ہے سو ہم اس مسئلے کو آل نہیں کر سکتے نا ہمارے پاس ہے ہم یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکنز کی leverage نہیں ہے انڈیا کے اوپر so the only leverage they have is middle eastern so that is why جب بھی پاکستان یامی جی ایک middle east میں بیٹھا ہو تو آئی پانجزار پر شہر بات انڈیا پہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ i can i can smell the coffee کے پتہ نہیں میں نے جملہ صحیح بولا کہ smell the coffee مطلب i can smell it کہ یہ چیزیں جو ہے smell the coffee is used in a different connotation as well so یہ ہے کہ ہوش کے ناہر نہیں ہے اس طرح so anyhow so یہ جو چیز ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو middle eastern ممالک کو engage رکھنا چاہیے یا ان سے یہ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس کو بھئی انڈیا کے ساتھ قریب کیسے آنا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کے ساتھ as a junior partner کے طور پر آپ آئیں پاکستان کو اپنے مسائل حل کرنے چاہیے with Afghanistan with India انڈیا important بڑا player ہے بڑی market ہے ہم ignore نہیں کر سکتے آج آپ کسی کو پوچھیں ہم دیکھیں ہمارے پاس billion billion کی market ہے ہم تو ہمیں تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہمیں تو کوئی problem ہی نہیں ہو سکتی ان کیس اگر ہم انڈیا ہم تو صرف border کھول دیں تو ہماری تو آپ کی ہر چیز کی قیمتیں سستی ہو جائیں بلکہ انڈیا میں قیمتیں بھڑ جائیں کیونکہ انڈیا کسان کو وہ پیسہ نہیں مل رہا جو کہ پنجاب اور یعنی اور یہ سارے جو اوپر نورت میں بیٹھے ہیں جو کہ وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے بلوکٹ لگا ہو گیا اور پھر یہ تو آگے پھر ہمیں بھی مہنگی دے گے آگے افغانستان انچینٹل اسیا تک پہنچیں گے تو مطلب یہ تھوڑا سا کھولے یار پچھتر سال ہو گئے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ لڑائی کا موقع ٹائم گزر گیا تب آبادیاں کم تھی رسورسز شاید زیادہ ہوں گے اور لڑائی لڑی جا سکتی بڑی آبادی بڑی یوٹ بڑے لوگ ہیں number of population بھڑ گئی ہے اب you just cannot stick to like this اور چائنہ کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے میں آپ کو پانچ ہزار پرشنٹ بتا رہا ہوں انہوں نے یہ بتایا کہ سعودیز امراتیز اور چائنیز پٹ کے مر گئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں آپ کو صحیح واہ بتاؤں چائنیز اس حد تک کہتے ہیں کہ یار آپ امریکہ سے بھی تعلقات اچھے رکھیں ہماری وجہ سے آپ چیزوں کو خراب کرنے کوشش نہ کریں because چائنہ بڑا سمارٹ پلئر ہے چائنہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو ہم کوئی لیوریج لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے تعلقات ہی خراب ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا سو یہ چیزیں جو ہیں اور اب آپ امیجن کریں کہ یہ جو سعودی عرب ساری فوڈ باہر سے مگاتا ہے اب سعودی اڈیا ساری میڈل اس کی فوڈ پوری کرے گا ساری اپنی پوری اندیسہ کی تو کرنی اور وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں جو میڈل اس مارکٹ ہے بڑی امیر ہے وہ ساری کینٹ فوڈ کھاتے ہیں ادھر امریکہ میں میں نے دیکھا ہے ریسٹران ادھر جائیں ادھر کینٹ فوڈ جو سستی ہے اور اوپن جو سبزیوں ہوتی ہیں وہ مہنگی پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو وہ جو کینٹ فوڈ ہے کیونکہ وہ انڈسٹریال سکیل پر بڑے پر مانے پر بنتی ہے چاہید وہ زیادہ سستی ہوتی ہے مجھے شاید یہی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں کہ اور پھر ہم ڈیفین سے نکل کے اور چیزوں کی طرح بھی جائیں گے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آپ ریلس پیراڈائم پر جائیں تو آپ you just cannot believe and trust the others لیکن question یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا time لگتا ہے آپ اور آپ چیزیں جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں آج سعودی Arab world کی youth اور persons جو ہیں ان کی youth میں کتنا confidence آیا ہوگا کہ یار market اچھے perform کرنے شروع ہوگی اس وقت ایران کی position یہ ہے کہ one US dollar is equal to fifty thousand ایرانی روپی ایک US dollar لے کے جاؤ تو ایران کا پچاس ہزار پہ لے جو جب sanctions پڑتی ہیں حالات خراب ہوتے ہیں تو معاملات ادھر جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے آپ جس دنیا میں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بڑی بیرہم دنیا ہے اپنے آپ کو اس سارے process in conflict zone سے نکالیں conflict zone سے نکالیں آپ ہمارے ساتھ loves conflict نہیں لگنا چاہیے ہمارے ساتھ conflict security نہیں لگنا چاہیے world security نہیں لگنا چاہیے this is not for the good یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اسی اس کو لے کر کے میں نے آپ کو موٹی موٹی بات کی ہے and i want to make it کہتا ہے میں یہ impression دینا چاہتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں اور اس کی بات یہ بھی ہے کہ انڈینز اور پاکستانی عوام بڑے دل میں connected ہیں people are connected لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں چائنہ سے کوئی محبت نہیں ہے نہ پاکستان سے نہ انڈیا سے کوئی محبت نہیں کرتا لوگ پاکستان اور انڈیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نفرت بھی کرتے ہیں نفرت کی زبان بھی سمجھتے ہیں محبت کی زبان بھی سمجھتے ہیں بھلے آپ میں نے for example مجھے یاد ہے میں نے شاروخ خان کی اور کارینا کپور نہیں نوٹ کارینا کپور ڈیپی کا پوڈوکون کی ایک مووی دیکھی تھی وہ جو ساؤتھ میں کوئی بنی تھی ٹرین والی کوئی تھی جو بنی تھی جس میں وہ ڈیپی کا پوڈوکون کہتی ہے اللے کچھ اس طرح کے فورٹس ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں رہ گئے ہوئے ہیں وہ ٹرین میں جو بڑی پاپولر بھی ہوئی تھی تو اس کا نام بھول گیا لیکن وہ تھی وہ ساؤتھ کی لینگویج لیکن ہمیں وہ ساؤتھ کی لینگویج بھی سمجھ آ رہی ہوتی تھی بکوز ہم اس کلچر ویلیوز اور ان چیزوں کو بڑے قریب سے سمجھتے ہیں اب میں پنجاب سے ہوں پاکستانی پنجاب کیپٹل اسلامباد میں رہتا ہوں ٹریول کر رہا ہوں لیکن میں وہ ساؤتھ کی لینگویج سمجھ مجھے کل کسی نے بتایا یہاں پہ امریکہ میں کہ انڈیا چائنہ کے اندر جو ہے وہ انڈیا کی جو فلمیں ہیں اور جو ہیں وہ ٹرانسلیٹوں کے دیکھے جاتے ہیں the chinese better understand انڈین کلچر ٹھیک ہے جی جو کلچرلی کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ بھلے وہ کہتے رہیں آپ ایک بار بتاؤں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کو ایک یہ خاصہ رائے کہ اگر انڈیا ریزسٹ بھی کرتا تھا کبھی ماضی میں تو یہ چلے جاتے تھے پاس یہ آج ہم انڈیا کے قریب اس لیے نہیں کہ ہماری اپنی دلتی ہیں کیونکہ پنجابی کہنے دینے سانو وہ بڑا بڑا جو ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شانہ نہیں وہ شانہ نہیں انڈیئر فلموں میں میں نے سنا تھا شانہ بنے کی وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے کہ اہم ہی جناب لڑائیاں شروع کیتی ہیں بھائی پہلے اپنی روٹی پوری کرو میں سمپل سی مثال دیتا ہوں اکثر دوستوں میں بیٹھ کے کہ گاؤں میں جس کے گھر میں جو جس کے گھر میں پیسے آتے ہیں جن کے بچے باہر جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے باہر جاتے ہیں وہ زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں گاؤں میں جن کے بچے پارڈلک کے ان چیزوں میں بیورکریٹ بنتے ہیں وہ کم لڑائیاں کرتے ہیں کم اکل آتی ہے پیسہ مطلب سو ہمیں ہمیں اپنی لڑائیاں کام کرنی چاہیے ہمیں یہ جو غیر ضروری پیسے سیکیورٹی پہ ان چیزوں پہ لگاتے ہیں یہ عوام پہ لگائیں ہم نے جہاد کی فیکٹرییاں کھول کھول کے مدرسے کھول کھول کے سارا ہمیں کپٹل تباہ کرتا اور وہ جنریشنل نقصان ہوئے ہے کیونکہ وہ جو کپٹل ہمیں کپٹل ہے that couldn't ٹرانسلیٹ into the جی ڈی پی آف پاکسان وہ پاکسان کی جی ڈی پی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا ایک آئی ٹی کا جو لڑکا ہے وہ جب ایک سوفیر بیچے گا وہ اگر دو زار ڈالر یا پانچ ہزار ڈالر یا داس ہزار ڈالر انکم کرے گا تو وہ پاکسان کی جی ڈی پی میں ٹرانسلیٹ ہوگا ایک مدرسے دا منڈا جڑا ہے وہ پڑھے گا تو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا اینی زاری کہانی یہ سمجھ لو کسے نہیں سمجھ لگی میں دونے چلو دونے چلو دونے چلو دیکن we need to get we need to get someone جس سے وہ چیزیں بہتر ہوں محول بنانا چاہیے ٹھیک ہے نون سیریس لیتے ہیں یاد رکھئے یہ ہمیں سیریس لوگ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ they are not sincere with their nation they are not serious people یہ چائنہ اس لئے سی پیک ہمز ہو رہا ہے اس لئے سعودیس بھی اتنا پیسہ نہیں لگا رہا ہے اس لئے ایران بھی they are getting closer with the انڈیانس because they consider the انڈیانس more major player ایران سارا نور سو گیس پیپلین میں کتنا قریب so یہ چیریس they are very important thank you